یہ میرے ساتھ اس وقت جمعیت کے صدر موجود ہیں کاری عثمان منصور پوری صاحب آج آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور آج طیبہ مسجد میں جس کی حالت بہت خراب تھی جب ہم نے پہلے کوریج کی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ان آٹھ مہینوں میں کیا کچھ چینج ہوا اور آپ لوگوں نے جمعیت الماہین کی طرف سے کیا کچھ کیا پہلے ہی جن سے جب ہم نے اس علاقے پر اپنی ریلیف کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے ہر اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ان کے سامان کے اعتبار سے بھی ان کی جان کی وفاظت کے اعتبار سے بھی جو کر سکتے تھے وہ شروع کیا اس کے لیے مستقل طور پر ہمارے دہلی کے یمیت کے ذمہ دار بھی اور ہماری مرکزی دفتر آئیٹی او پر جو ہے جمعیت الماہین کا اس کے ذمہ داروں میں خاص اوپر ہمارے قومی سیکریفٹی مولانا حکم الدین سام کی سرکردگی میں یہ مسلسل ریلیف کا کام یہاں ہوتا رہا ہے لاک ڈاؤن بھی تمانے کے اندر بھی یہ سلطرہ جاری رہا اور جو مکانات مخدوش ہوئے برباد ہوئے نقصان ہوا ان کی تعمیر نو اس علاقے میں جو سامنے آئی ہے وہ ارتالیس کی تعداد میں ہے اور دکانے بھی اس طرح کی جو دل گئی تھی برباد ہو گئی تھی تو ارتالیس دکانے اور مکان ارتالیس مکان صرف ارتالیس مکان اور دکانے کتنی ہیں اٹھارہ 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 دکانے ایک مسجد ہے اچھا اچھا مجھے ایک بات یہ بتا ہے مسجد پورے پورے اسی ایریے میں ایک ہی ہے یہی مسجد جو اس ایریے میں بنی ہے وہ مسجد طیبہ وہ ایک سکول بھی ہے ان لوگوں کو پھر سے اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے یعنی جو بنا دیا گیا ہے کمیٹیو کے مشورے سے اور ان کے تعاون کے ساتھ اپنے جو بھی ان کی ریلیش کی ضرورت تھی بہتر سے بہتر ان کو ملاکت دیا گیا ہے اور اب ان کو یہاں رہنے کے لیے جو سہولتیں مہجہ ہو سکتی ہیں وہ مہجہ کرائی جا رہی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کو روزگار کے لیے پیسہ دیا گیا ہے کاری اسمان منصور پوری صاحب کیا آپ کی ان لوگوں سے جب بات ہوتی ہے آج بھی آٹھ مہینے گزر جانے کے بعد بھی تو ان کے دل سے ہر اٹھتے ہیں جیسے ابھی عبدالل رو رہے تھے ان کی بچی کا جو تمام جہج تھا وہ سب لوٹ لے گئے تھے تین دن تک وہ بتا رہے ہیں کہ لوٹ مار کرتے رہے ساری زندگی بھر کے ان کی کمائی جو زخیرہ تھا وہ سب چلا گیا آج آپ کی بات ہوتی ہے تو کیا ان لوگوں کو احساس ہوتے ہیں کس طریقے کی آپ سے مدد کے لیے کہتے ہیں جمعیت کے سریعت تو جو ان کی مدد ہم نے مکانات پہر ہے تو سر شبانے کی کوئی جگہ نہیں رہی ان کے پاس دو دن بھی اپنے ہندو دوست کہاں رہے یہ تو اب ان کو گویا کہ اپنے کاروبار سے جوڑنے کے لیے جو یہ کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون ہوگا ان کا ہم تعاون کریں گے تو قابل تاریف ہیں وہ ہندو بھائی بھی جنہوں نے انہیں اپنے گھر پر رکھا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے شر پسندوں سے بچا کر کے عبدال کو اور ان کی فیملی کو ان کے معصوم بچوں کو اپنے گھر دو چار دن رکھا انہوں نے اپنی انسانیت کا ثبوت دیا ہے اور ہندوستانی تحذیب کا ثبوت دیا ہے جہاں کی سنسریہ ثبوت دیا ہے اور ایسے ہر ہمارے ہندو بھائی کو ایسے کرنا چاہیے ابھی تک جو اصلی ملزم ہیں قاری اسمان صاحب ان تک پولیس نہیں پہنچ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس ڈیلے ہو رہا ہے ہاں یہ تو نائنصافی کی بات ہو رہی ہے جو متاثرین ہیں وہ ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے ان پر ایف آئیل درجی کی جا رہی ہے ہمارے ریلیف کے حضرات اس کے مقدمات بھی لڑ رہے ہیں ایک سو سے زیادہ ہیں ایک سو چھپن کے قریب ہیں لیکن ادھر سے جو معاملہ ہے اس میں ڈھیل ہے اتنی چستی نہیں ہے اتنی چیزی نہیں ہے سرکار سے ایڈمنسٹریشن سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے اس موقع پر یہی جو نشان رہی ہو رہی ہے ہم لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نشان رہی کریں ریفائرے کروائیں اور ان کو گویا کہ اپنے اس جنم کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے بلکل جنم کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ قاری عثمان صاحب اپنا ہم کو وقت دینے کے لئے